نمسکر دوستو رامکر دوستو پرطاب قبلوشن محافظ کا سواگت ہے آت دوستو ہم بات کرنے والا ہوں کہ بھنڈے کی بھوائے کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے کتنا دن پہلے اپنے کھیتوں میں گوبر خات ڈال دینا چاہیے سڑی ہوئی گوبر خات اور کتنی ماترہ میں گوبر خات ڈالنا چاہیے سب کچھ کسان بھائیوں آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گا ویڈیو کو لائک از ضرور کریں اگر ہم کسان بھائی بات کرتے ہیں گوبر خات کی تو گوبر خات ہمارے کھیتوں میں ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہمارے جو بھی بھنڈی کے پود ہوتے ہیں اس میں گروت دیکھنے کو ملتا ہے فل فل جلدی آتا ہے اور جو ہے ہمارا کھیت مجبوط بنتا ہے اگر کسان بھائیوں ہم بات کرتے ہیں بھنڈی کی فصل میں اگر ہم بھوائے کرنا چاہتے ہیں تو کتنے کھیت میں کتنی ماترہ رکھنا چاہیے اگر ہمارا پرتی ہکٹیئر پرتی ہکٹیئر چھیتر میں لگ بھگ پندرہ سے بیس ٹن گوبر کی ماترہ ڈال دینا چاہیے کتنا ماترہ کافی ہوتا ہے ایک اچھا اتفادن لینا ہے بھنڈے کی فصل سے تو لگ بھگ پرتی ہکٹیئر چھیتر میں پندرہ سے بیس ٹن گوبر ڈالنا بہت ضروری ہے اگر ہم کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کہ بھنڈی بھوائی کرنے سے کتنا دن پہلے جو ہمیں گوبر خات ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو بھنڈی کی بھوائی کرنے سے پہلے جیسے کی آپ کو بھنڈی کی بھوائی کرنا ہے تو بھنڈی کی بھوائی کرنے سے تین سبتہ پہلے آپ کو گوبر خات ڈال کر اس میں جتائی کر دینا ہے میٹی کو بھربوری بنا لینا ہے بہت بڑھیا طریقے سب کر دینا ہے یعنی بھوائی کرنے سے تین سپتہ یعنی ساتھرک اکیس اکیس دن بعد یعنی اکیس دن پہلے ہی ہمیں کھیت کو تیار کر لینا ہے کھیت کو تیار کرنے کے بعد جو ہمیں بوائی کرنا چاہیے یہ کہ گوبر ہمیں بوائی کرنے سے اکیس دن پہلے ہی ہم اپنے کھیتوں میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں تو جو بھی ہم گوبر کھات ڈالیں گے وہ گوبر کھات جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے ہمارے کھیتوں میں لگے گا مجبوطی دکھائی دے گی جو بھی ہم بھنڈے کی بوائی کریں گے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ گوبر کا اثر دیکھے گا اور ادھک پائدہوار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور زیادہ پائدہوار دیکھنے کو ملے گا جلدی پائدہوار دیکھنے کو ملے گا اور اس میں پھل پھول جلدی آئیں گے تو کسان بھائیوں اسی طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں کہ ہمیں جب بوائی کرنا ہے بوائی سے تین سبتہ پہلے ہی آپ اپنے کھیتوں میں گوبر وہ بھی سڑی ہوئی گوبر خات ڈالنا ہے پھر دیکھئے کہ اس طرح سے بھنڈے کے پادن میں بڑھوتری دیکھنے ملے گی اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پیداوار بھی ملے گا گوبر خات کسان بھائیوں ہمیں کم خرچے میں تیار ہو جاتا ہے اور ہر جگہ جتنے بھی کسان ہے سب کے پاس جو ہے گوبر خات موجود ہوتا ہے گوبر جو ہے ہمارے کھیتوں کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے تو کسان بھائیوں ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سنجھ میں آگیا ہوگا تینک دوستوں ویڈیو آج کرنے کے لیے